بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوارز آپ کا شہر مضمین ایم اے فوٹ سٹوڈیو سے آج ہم اپنے کیچنل بنا رہے ہیں سٹریم راو فش سٹریم راو فش کیسے بنیں گے اور آپ آسانی سے گھر میں آئل پری راو فش کیسے بنا سکیں گے یہ سیکھنے کے لئے ایم اے فوٹ سٹوڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں سبکرائب کرتے رہے ہیں آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں اس کے لئے ریکوائیڈ ہیں اور ہم کیسے یہ راو فش سٹریم راو فش بنائیں گے ہم نے ایک کلو لی Hills کے ساتھ ہم نے جو ہے ایمیلی کا پانی ہے پانی ہے ماہم نے ایک اپ ایمیلی بھگو گا رکھی ہے اس کے ہم نے اس کی تجنڈِ نکالی ہے ہم نے کھالی کھ جهاتہ اس کے لئے چاہیے ہوتے حیال جو ہے میں ایک ٹی سپون لئے حلدیز Ankara ایک آپ کے لئے پاس ہوں تو میں ایک ٹی فون کی ایمیلی آپ کیا سکتےizadoر پاک ہے اس کے بعد اس کے ساتھ دڑا میچ جو ہے وہ ایک تی سپن آپ کیا ہوں ساتھ میں جو ہے ہمارا جو دارا میچ پیٹرuri ہے واپلہ آپ کیا ہوتا ریون Terες لہما جیس جو ہے دو سے تین ٹیبل سکول لہما جیس میں یوز کروں گا یہ چیزیں ہمارے سٹریم فش کے لیے ضروری تھی وہ میں نے ٹیبل سیٹ اپ کر کے آپ لوگوں کو بتا دیا اب ہم چلتے ہیں فش کے مسالہ کی طرف اور دیکھنا کہ فش کو ہم کیسے ٹک لگاتے ہیں فش کو اچھے سے ہم نے ٹک لگانے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے ٹک لگائے ہیں اس طرح سے آپ لوگ ٹک لگا لیجیگا پھر مسالہ اس کے اندر چلا جائے گا یا یاد کی گا فش کو میں نے لسن اور لیمن جیس لگا کے ہلکا سا ویننگ لگا کے میں تھوڑی در اس کو بھگو کے رکھا تھا کہ اس کا سمیل ختم ہو جی اچھے طریقے سے اس کو برش کے ساتھ سکرپ کیا تھا کہ یہ بلیک والے جو ڈاٹس ہیں یہ اس کے ختم ہو جائیں اور آپ کے پاس گھر میں اگر یہ چیزیں لیمن جیس نہیں ہیں تو پھر آپ آٹا لے لی جیگا کچھا آٹا جو ہوتا ہے چکی والا وہ اس پر اچھے طریقے سے اس کو سکرپ کر کے دولی جی گیا ساتھ میں آپ اس کے حرقہ لسن ڈال کے دویں گے تو اس کی سمیل ختم ہو جائے گی جو ہے دو ٹیبل سپون لسن ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون زیرہ مسالہ ہاپ ٹی سپون کسوری میتھی ایک ٹی بل سپون نمت ایک ٹی سپون ڈال میریچ ایک ٹی سپون ڈال میریچ ایک ٹی بل سپون میں نے دنیا لیا ہے اس کو اچھے سکے سے میں ہاتھ میں ملکے اس کے اندر ڈالوں گا آم چور ایک ٹی سپون اجوائن جو ہے ون ٹی سپون امبلی کا جو پانی ہے جو میں نکال کے رکھی ہوئی چیز دو ٹی بل سپون لیمہ جوز دو ٹی بل سپون اچھے طریقے سے مسالے کو ہم نے مکس کر لینا ہے اب اب فش کو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اچھے طریقے سے ہاتھ سے مسالہ لگانا ہے اس کے اندر جی ناظرین تو فش کو ہم نے ریپ کر کے وزر کے اندر دو گھنٹے رکھا تھا اب میں اس کو نکال لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اس کا اچھے طریقے سے جا چکا ہوا ہے اب میں اس کو لگا ہوں گا سٹریم ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریم میں نے ریڈی کیا ہوا ہے اس کے اندر میں نے فائل لگا لئے نیچے گرم پانی کے اندر میں نے لاؤنگ اور ڈالچین ہی ڈالی ہے جز اور اوپر میں نے سٹریم لگا لیا سٹریم کو پڑا میں لگا ہوں گا فش کو اب ہم اس کو لگا دیں گے دس سے پندرہ میٹھ سٹریم لگانے کیونکہ فش کو زیادہ ٹائم سٹریم نہیں لگاتے تو اب میں نے اس کو لگا دی ہے اس ٹیم اس کو میں لگا دوں گا سٹریم دس سے بیس میں بیس میں ڈاؤن پوٹ فش کو سٹریم لگے گا ہماری فش ریڈی ہو جائے جی ناظرین ٹوانٹی فائی مینٹ ہو چکے ہیں ہمارے سٹریم فش کو اب اس کا سٹریم اٹھائیں گے اور دیکھیں گے ہماری فش کیسے ریڈی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ زبادرز کلر اور ٹیکچر تو زبادرز اس کا آیا ہمارا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ اس کو نکالیں گے اور دیکھیں گے ٹیسٹ اس کا کیسا ہمارا فش کا ہے ہم نے اس لیے لگایا تھا کہ سٹریم میں فش کو نکالنے کے لیے فش چھوٹے نا یہ زبادرز طریقہ ہے اس کا فائل لگا کے نیچے فش کو آرام سے آپ اٹھا سکتے ہیں فش ہماری ریڈی ہے اب ہم ہلکا سا اس کے اوپر لگائیں گے لہمن فریش لہمن کی گان گانش ہم نے کیا ہے ساتھ ہم فریش لہمن اس کے اوپر لگائیں گے ہلکا سا اس کے اوپر لگانا چار مسالہ چار مسالہ کے اندر آپ لائی پیپر کو مکس کھا کے لگا سکتے ہیں دیکھیں میں اس کے اوپر لگا رہا ہوں چار مسالہ ناظرین زبادرز قسم کی ہماری آئل فری فش ریڈی ہے میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ جو آئل والی تعلیم فش نہیں کھا سکتے ہیں جو دل کے مریض ہیں اور جو لوگ جو اس کو مچھی کو لائک نہیں کہتی آئل والی فش تو ان کے لیے سپیشل ریسپی ہے آپ گھر میں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی آپ کا شام زمیل ایم اے فوڈ سٹوڈیو سے تینکیو